نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامشری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 33 پلس ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن کیول یہی ہے کہ سر میرے بزنس کے بارے میں بتائیے میں بزنس کی سوچ رہا ہوں جاب کر رہا ہوں اگر جاب میرے لیے اچھا ہوگا یا میرے لیے بزنس ہوگا بزنس کے پروپوزل ہیں تو بس میجھے یہی جاننا ہے میری لائف میں کیا لکھا ہے جاب یا بزنس اور اس میں نقصان لکھا ہے تو بتائیے کب اچھا سمیں کب گھر ٹھیک اب ہاتھ کی کچھ فورمیشن جس کے اندر کچھ ہیلتھ وائز اور کچھ ان کی فورمیشن گرو پروت پر دھیان سے سمجھنا یہ ایک ریخہ اس ریخہ کے ساتھ ٹچ ہے نا یہ ریخہ ایک ٹکڑا یہاں سے لے کر یہاں تک آیا ہے نا مدہ سمجھنا یہ ریخہ یہاں سے لے کر یہاں تک آئی ہے یہ کس کا ایک ٹکڑا بنا مائنڈ لائن کا یعنی دماغ بہت تیج ہے پہلی بات ٹھیک یہ چاہ سمجھ آئی جی آئی اب بات آتی ہے یہ والی فورمیشن کی یہ کس کا ہے پارٹ یہ ہے لائف لائن کا یہ چاہ سمجھ آئی ایک ریخہ یہ آئی اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس لیے ہے یہ سمجھنے کے لیے دھیان سے سمجھنا کہ یہ پیچھے سے آئی ہے نا یہ پیچھے سے آئی ہے اور یہ یہاں آکر ختم ہو رہی ہے یہاں آکر یہ ختم ہو رہی ہے یہاں کوئی جمعہ داری ہے اس جمعہ داری تک یہاں تک تو رہے گا رہے گا تو ابھی ہم یہاں پر بھی دیکھیں گے کہ ہوا کیا تھا ٹھیک ہے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے یعنی ہر ایک ریخہ کا مطلب ہوتا ہے ہر ریخہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک اچھا اب ایک فارمیشن یہاں سے نکلی سی دی ٹاپ لیول پر بھاگ گے ریخہ پر تچ ہو رکھی ہے جو کی پارٹ بنا ہوا ہے آگے جا کے ہارٹ لائن کا ٹھیک ہے یہ فارمیشن کیا آپ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ نے ان فیوچر کوئی سٹڈی کرو گے سمتنگ کوئی کورس کرو گے یا اگزام دو گے اس میں کچھ چیزیں سوچ بنے گی بھٹ لیکن آپ کا نوکری میرے حساب سے میکسیم ٹائم تک نوکری کرو اور بزنس میں کب کب اتار چڑھا وائیں گے وہ میں سمجھاؤں گا اس فارمیشن کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے نا اس فارمیشن کا مطلب یہ ہے اب یہاں پار دھیان سے سمجھنا ایک یہ فارمیشن ہے یہ ایک ڈسٹرمنس دکھ رہی ہے یہ کہاں سے آئی پیچھے سے آئی it means ان کے دادا پتا جی دادا دادا جی ٹھیک ہے ان سے related یہ فارمیشن ہے میں نے کہا پتا جی کہے نہیں پتا جی میں نے کہا دادا جی ہاں ہاں وہ سر وہ بیمار یہاں پر ہو سکتے ایک یہ والا ہوتا ہے جب بھی یہ یہاں آتا ہے نا اب یہ گروہ پروت پر آیا ہے ٹھیک ہے اب جیسے سمجھو کہ اس نے فارمیشن نے کرا کیا تھا اس والی فارمیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہردے ریکھا کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ یہ یف کا نشان ہے اس ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر کے یہاں پر پہنچی ہوئی ہے it means health wise یہ والی چیزیں بولو کہ آپ ٹھیک ہے تو یہ health wise جو تھی یہ 13 سے 15 سال تھی ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ یہ ریکھا ہیں dark ہیں یہ ریکھا dark ہے بھئی ہے تو پشتینی کا ہی پارٹنا بچہ رہ رہا ہے تو اپنے گھر پر رہ رہا ہے کچھ تینی کا ہی تو پارٹھے تو یہاں پر یہ 15 اور 16 16 سال تک یہ ریکھا dark ہے میں نے کہا کہ یہاں پر بھی دکت تھی چاہے پیسے کی جس کے قرارن study میں تھوڑی بہت پرشانی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر دکت تو محسوس ہو رہی ہے جی پیسے کی تھی اب یہ چیزیں تو یہاں تک تو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اب آپ دھیان سے سمجھنا ایک ڈاٹ یہاں رکھا ہے یہ 20 سال کا یہ جو آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ آپ کیول ٹپیکل لوگ ہو جو رائٹ ہینڈ کو پکڑتے اب یہاں پر آپ بیماری بولوگے مائنڈ لائن پر ڈاٹ ہے ٹینشن بولوگے کیا بولوگے میں نے یہاں opportunity word بولا تھا میں نے یہاں پر بولا کہ آپ کا من یہاں پر کچھ earning کے لیے کر رہا تھا لیکن یہاں پر آپ نے آپ نے course کو اپنے study کو preference دی لیکن یہ ایک tough time تھا یہ یہاں پر میں کیوں word بولا پہلے تو یہ سمجھ کہ آپ نے رائٹ ہینڈ کو دیکھا نا میں سب سے پہلے یہ ریکھا چمکتی ریکھا ہے میں اس کو ہی importance دوں گا ایک ریکھا ہارٹ لائن کے اوپر سے نکل کر اس جگہ پر آکر رکی ہے اب جب یہ رکی ہے تو یہ کون سا time period ہے 22 23 یہ 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 یہاں پر 24 پر کیا رکھنے کا کیا مطلب ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ جو ٹکڑا ہے یہ کیا ہے family member سے related ہے ٹھیک ہے family member سے related ہے اور اس time period پر یہ رکھا یوں گھوم کے چلی گئی ہے اب جب بھی یہ گھوم کے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب میں نے کہ ہردے رکھا پر ان کی importance ہوتی ہے کوئی کورس ختم ہو رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے exam کے لیے ٹھیک پھر لگاؤ 24 اور 25 میں لگاؤ ان کے یہاں پر کیا تھا گھر پر بہن کی شادی دیکھو چیزوں کو کیسے بھگوان چھپا کے رکھتا ہے اور آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے کی چیزیں ہو رہی ہیں کیا نہیں آرہی نہیں آرہی یہ پیچھے سے ریکھا کیوں آئی تھی ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے اگر آپ مقصد نہیں پکڑ کے رکھ سکتے تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو رائٹ ہی تھا اب دیکھو یہاں پر یہ ریکھا مرج ہو گئی بس اب یہ ریکھا یہ پر گئی ہے تو یہ اپنی job سے چیزوں پر یہاں پر کریں گے اور وہاں پر ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے تو یہ پر پر دکت آئے گی یہ پچیس چھبیس سال ہے یہاں پر آپ کیا میں جو سمجھا رہا ہوں اس میں آپ کو رائٹ ہینڈ میں فارمولے نہیں سمجھ آ رہے ہیں نہیں آ رہے نا کیونکہ میں تو اسی ہاتھ کے حساب سے فارمولا بتا رہا ہوں لیکن لیفٹ ہینڈ پر اتنا سمجھ نا کی یہ وَلَا جو ٹائم پیرڈ ہے اس کے ساتھ ایک ریخہ کھوم کر آ رہی یہ دیکھو یہ ایسے چل رہا اور یہاں پر ایک ٹرینگل بنا ہے بنا یہ اوپر ٹرینگل بنا ہو ہے تو میں نے کا اپور چنیٹی میں نے کا اپور چنیٹی آپ کا مائنڈ یہاں پر کر رہا تھا کہ نوکری کر لیے سم تنگ پڑ لیکن آپ نے اس کو اپنا یا دکھاتا ہو یہ دیکھو یہاں پر clear ہے یہ دیکھو یہ پورا دو لائنے ایسے چل رہی ہیں یہاں پر ایک ٹرینگل بنا دیا چھوٹا سا چھوٹا سا ٹرینگل بنایا یہ ریکھا گھوم کر دکھا دی ٹھیک تو یہ کیا کر رہے ہیں اپنی پرستطی کے حساب سے پڑھائی کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ان کا mind divert جرور ہوگا یہ وہ ریکھا تھی ساڑھے بائیس سال تک یہ وہ ٹائم پی رہا تھا اب میں نے کہ 23 اور 24 پر میں نے ان کی بہن سے ریلیٹڈ چیزیں انڈیکیٹ کری وہ کیوں کری دیکھو یہ ریکھا پیچھے سے ایسے گئی یہ نیچے سے آئی یہ گھر کی طرف جا رہی تو یہ کیا کرواتی ہے یہ اگر گھر کی طرف ہے تو گھر اب ایک ریکھا کے بارے میں میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں جب یہ ترچی ریکھا آتی ہے تو یہ ترچی ریکھا کیا کرواتی ہے یہ اگزام دلواتی ہے یہ کہا تھا کتنی باری کا یہ ترچی ریکھا اگزام دلواتی ہے تو یہ کیا کرتی ادر کورس میں نے کیا بولا تھا ادر کورس 23 اور 24 میں تو کیا نکلا یہ اگزام دے رہے تھے اور 24 اور 25 میں یہاں پر ان کی بہن سے related چیزیں میں نے پول دی اب یہ ریکھا یہاں پر آ کر مرج ہو رہی 25 پر اب دیکھو 25 اور 26 کے بیچ میں یہ ڈوٹڈ پڑے ہوئے یہ یہ ڈوٹڈ پڑے یہ انہوں نے اگر نوکری ڈھونڈ کی کوشش کریں گے تو 25 سے 26 سال دکت آئے گی یہ چیز سمجھ آگئی اب دیکھو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ریکہ ایسے تچی ہو گئی تو یہ نوکری تو دلا دیتی ہے اب نوکری دلاتی ہے تو یہ یہ 27 سال ہے میں نے ستائیس سال یہ ستائیس اب دیکھو اب دیکھتے رہنا کی کب کب کیا چیزیں ہوں گی ان کی لائف میں یہ ستائیس سال آگیا اب یہاں سے لے کر 29 سال تک کی فارمیشن پر میں اکی کہتا رہوں گا کہ یہاں تک جوب کریں پھر تیس میں جوب چینج کریں گے اور پھر شادی ہوگی وہ ساری فارمیشن یہاں پر لکھی ہوئی دیکھو اسے ستائیس ہے اب دھیان سے دیکھنا ستائیس کے بعد دیکھنا میں چل رہا ہوں 28 29 30 یہ جو 29 اور 30 ہے یہ کیا انڈکیٹ کر رہا 29 کیا کر رہا اور 30 کیا کر رہا پہلے تو یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کر یہ پر ٹرینگل بنا دیا اس ریخہ کے ساتھ ٹرینگل بنا دیا اور یہ ریخہ دارک کر دی تین فارمولے لگانے پڑے گے تین فارمولے لگانے پڑے دیکھو تیسوے سال پر یہ ریخہ ہیں تیسوے سال پر یہ ریخہ انڈکیٹ ریپریزنٹ کر رہا تھا شادی کا یہ ٹرینگل بنا دیا ٹھیک آگئے سمجھ اور اکتیسوہ سال یہ جو ڈارک ریکھا تھی یہ جاب میں دکت کو ریپریزنٹ کر دیا اب اکتیس سال سے یہ سب پرشانی جھیل رہے ہیں یہ سب پرشانی جھیل رہے ہیں یہ چوتیس سال کا ٹائم پیریڈ ہے یہ چھتیس سال کا ٹائم پیریڈ ہے کیا میں ان کو کہہ دوں کی آپ ساڑھے تیتیس سال پر جاب چھوڑ تو بزنس کر لوں نہیں ایک سلا دوں گا جاب چھوڑی تو نہیں مت چھوڑ رات کو کام کروائیں گے کروالو کچھ نہیں ہوتا جی سات نہیں چھوڑ نہیں جاب یہاں پر چھوٹی تو ملے گی بزنس کروگے لاؤس اٹھاؤ گے پہلی بات بتا دیتا ہوں اب مدہ کیا ہے یہ رکھتے نہیں رکھتے اب کیا پرپوزل آئے سب میرے پر بزنس کے بہت اچھے اچھے پرپوزل یہ پرپوزل میں جو بولا تھا وہ لیکن یہاں پر یہ راہو جو بیٹھا ہے ان کے کاموں میں اڑچنے ڈالنے کے لئے یہ سڑک ہوتی ہے پامشٹری میں اگر یہ خراب ہے تو یاد رکھنا انہی ایریوں سے نکل کر ہماری ہر ایک لائن اوپر تک چاہتی یہ سب کچھ سڑک یہ سڑک بلکل صحیح ہونی چاہیے اس طریقے سے سمجھو آپ تو میں انہیں پریفرنس نہیں دوں گا اگر یہ یہاں پر جاب چھوڑتے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا میں تو کہا چھتیس سال تک تو انہوں نے پہلی بات تو جاب چھوڑنی ہی نہیں چھوڑنی چھتیس کے بعد چھوڑنا چاہ کے دوسری جاب کرنا چاہو کر سکتے ہو لیکن اگر یہاں پر انکم من کرتا نہیں اب تو میں پھر دوبارہ بزنس کروں گا تو اب کیا ہوگا جو لاؤس پہلے تھے وہ ایک الگ طریقے کی دسٹربنس تھی لیکن اب تو ٹوٹلی لاؤس پر جاؤ گے دیکھو ایکچل بہت تیج ہے میں کر رہوں گی تو میں نے کہا کہ بھئیہ چھتیس پر آپ اپنی جاب چینج کرنا چاہو تو کر لو یہاں پر بزنس کی جگہ یہ سیتیس سال آپ کا جاب کے لیے میں نے کر دیا اب یہاں سے لے کر چالیس سال تک آپ جاب کریں یہ یہاں تک ٹھیک ہے اس چیز کا دھیان پکنا اب بات آتی ہے کی مائیڈ لائن جو ایکچل میں کیا تھی یہ مائیڈ لائن اوپر کی طرف جاری تھی یہاں تو یہ کہتی ہے میرے اندر بہت زیادہ سامرت ہے میں بہت کچھ کر سکتی لیکن سڑکی خراب ہے کیا کر پرانی گاڑی ہے نئی گاڑی ہوتی تو بہت اچھا رہتا نئے نئے ٹائر ہوتے سب کچھ ہوتے تو سید جھیل بھی لیتے نئی گاڑی کا مطلب ہے کہ اگر امیر آدمی ہوتے سب کچھ ہوتے نئی گاڑیاں نئے سب کچھ ہوتے تو اس میں جھیل بھی جاتا آدمی دیکھ لیتے چالیس پر آپ اپنی لائف میں یہاں سے اپنے مائنڈ کو چینج کر رہا یہاں پر جاب چینج کر کے اپنا کام کر لیجئے گا یہ میں آپ کو بتا رہا چالیس سال دو مہینے بزنس کر سکتے ہو اب مانا تھوڑا سا ایک پریشر کا ٹائم پیرڈ ہے اکتالیس سال رن لکھ رہا ہوں ترقی کا ٹائم پیرڈ ہے رن لکھ رہا ہوں اب جنا دھیان سے سمجھو یہ بزنس کی فارمیشن پر یہاں پر ڈسٹربنس بھی ساتھ چل رہی ہے ٹھیک ہے ڈسٹربنس بھی ساتھ چل رہی ہے ٹینشن تو رہیں گی لیکن اب اچھا سمیں بھی ہے کیوں کہہ رہا ہوں میں اچھا سمیں ہیں ایک یہ ریکھا کے قرن ایک یہ ریکھا کے قرن ایک یہ سکوائر کے قرن یہ ترقی کی ریکھا کے قرن یہ ترقی سال تک کیا گتی ودیاں ہو رہی ہیں وہ سمجھ لو چالیس سے اکتالیس سال تھوڑا سا پریشر پھر آپ کا جو ہے بیالیس سے رن ہونا شروع ہو جائے گا تر تالیس اور چوالیس پر آپ اپنی لائف میں انویسمنٹ کریں گے یہ دیکھ لو انویسمنٹ ہوں گی ٹھیک ہے تر تالیس چوالیس سال پر پھر آپ کا لائف میں پینتالیس چیلیس سنٹالیس سال گوڈ ٹائم پیرڈ ہے یہ سب ترقی کی اوپر ریکھائیں نکل رہی ہیں ان کے ساتھ یہ ترقی کی ریکھائیں ہیں اب مدہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر ایک ڈسٹربنس آ رہی یہ ہے سنٹالیس سال دو مہینے سے لے کر انہین چاہ سال یہاں پر آپ کو بزنس میں آپ کو چینج کرنا پڑے گا تو جو چیزیں آپ سپوس مان کے چلو چھ سال پر پہنچ دے تو بڑھانا نہیں ہے بزنس کو یہاں سوچو کہ آپ مجھے آگے جا کر دکت آنے والی ہے تو میرے کو تھوڑا سا اپنا ہاتھ کنٹرول کر رکھ تو 47 سال 2 مہینے سا 99 سال کا ٹائم پیرڈ یہ تھوڑا سا کام کو بڑھانا نہیں ہے بس نہیں بڑھاؤ ہوگے تو بہت کم دکھتے آئیں گی یہ چیز سمجھ آگئی ٹھیک اب اس کے بعد آتی ہے آپ کی life میں 99 چینج ہے آپ کا 90 پر آپ کا چینج ہے ٹھیک اب یہ ریکھائیں کیا کر رہی ہیں چھوٹے 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 ٹرینگلز تو بنے ہیں جیسی یہ بنا ہوا ہے ٹھیک یہ تو بنے ہوا ہیں ٹھیک اب پھر بھی میں کہوں گا کہ 50 سال ٹھیک جائے گا لیکن پھر اس کے بعد یہ ریکھا یوں گھون کے جارہی ہے گھون کے جارہی تو میں کیا کروں گا پچاس سال دس مہینے پھر میں پریشر کے ڈال دوں گا کام میں پریشر کے باون سال ٹھیک ہو ٹرینگل انڈکیٹ کر رہا ہے کہ سمیں ٹرینگل یہ ٹرینگل یہ انڈکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم تھوڑا سا ٹھیک آئے گا تو اب میں نے کہ 52 53 54 یہ سمیں صحیح جائے 54 سے 55 پھر گڑ بڑ ہو جائے گی پھر گڑ بڑ ہو جائے یہ दिक्कत यह देख लो देख रहे आब यह दो रेखा है जब चल रही है यह दिक्कत की टाइम पीरड 54 55 ठीक आगई समझ अब बात आती है यहा तक तो चलो पहुंच गए पर यह क्या है इस फॉर्मेशन को जरा हम समझे कि यह कब आएगा और क्या इंडिकेट कर रहा दिखाता हूं यह एक्चुल में यह फॉर्मेशन जो है ना एक मीचे रेखा जानी है एक उपर बनी कोई आगे प्रॉपटी उनके साथ मत खरीद क्यों क्योंकि इस टैम पिरड पर आगे जाकर कुछ दिखते आएंगी यानि 55 से 58 साल तो ठीक है यह 58 साल से शुरू हो रही है रेखाएं और 58 से लेकर अगर कोई प्रॉपटी आपने ले ली तो यह डिस्प्यूट में डल जाएंगी प्रॉपटी यह हैल्थ इशूज को डिफाइन कर रही है यानि कुछ परशानियों को कर रही है जिसके कारण आपकी प्रॉपटी के साथ नहीं लेनी है बिजनस को इस टाइम पिरड़ पर नहीं बढ़ाना साड़े अठावन साल से चौशाट साल लेकिन जैसे ही यह सारी चीज़े लेकर यह वाला आफशूट ही देख लो ना आप यह आफशूट ही देखो बहुत अच्छी बात है ठीक है अब यह कंपेटिबिलिटी यहां पर बैठी है ठीक है इसके बाद यहां से लेकर यहां तक का फॉर्मेशन में हमने देखा कि 64 साल दो महीने से लेकर मैं अब आपकी लाइफ में कौन से समय को मैं सही कह रहा हूँ देखो 64 65 66 67 68 69 70 लगब 70 साल यह है 71 मैं 71 साल तक ना आपकी लाइफ को ठीक कह रहा हूँ यानि बिजनस की फॉर्मेशन को मैं 71 साल तक तो मैं देख रहा हूँ उसके बाद मैं आपकी लाइफ में यहां खर्चे and something कुछ देख रहा हूँ वो हूँ ठीके यानि 71 साल तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आपका बिजनस चलेगा और उसके उपर भी चल सकता है 75 साल तक ऐसा कुछ नहीं है बट लेकिन उसमें खर्चे जादा हूँ और मैं प्रेफरेंस दूँगा ही नहीं कोई काम को बढ़ाने के लिए ठीके तो अब बात आती है कि maximum time period तक अपनी जॉब को खीचने की कोशिश करो वो है आपकी 40 साल अब 40 से सारे चीज़े सही तो चल रहे है 47 साल तक लेकिन ये दो साल आपके गड़बड आएंगे वहाँ पर ध्यान रखना है एक 51 वाला और 52 वाला गलत आएगा 52 से 53, 54 ठीक आएगा 54, 55 गलत आएगा फिर 55 से 58 ठीक आएगा फिर 55, 55 से 64 गलत है ठीके फिर 64.2 से 71 ठीक है और आपकी age जो है 82 प्लस है ठीक है ये आपके हाथ का पूरा विशलेशन है तो इसलिए आपने मैंने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड बहुत बड़ी आफॉर्मेशन देता है एक एक रेखा को explain करने की समर्थ जो होती है उसमें वो लेफ्ट हैंड में होती है आप लोग यही कहते रहते हो यह किसलिए है यह कौन सा साल है देखो यह 28 मां साल है 29 मां साल है यह 30 मां साल है यह 30 वाले साल पर दो एक्टिविटी हुई थी एक मैंने कहा था नौकरी चेंज और एक इनकी शादी और 31 मां साल पर मैंने कहा था दिक्कत आईगी यही कहा था تو یہ تیس یہ ہے یہیں پر دیکھو ڈسٹربنس شو کر رہی ہے کر رہی ہے اکتیس یہ بتیس یہ اور تیتیسمہ سال جو آ رہا ہے نا یہ والی جو ریکھا ہے نا یہ والی ریکھا تیتیسمہ یہ میں نے ان کے بچے کے لئے بولی تھی اب وہ کیوں بولی تھی وہ بھی ایک لوجک ہے دیکھو لوجک کیا ہے کہ پیچھے سے ایک ریکھا یوں نکل کر اس والی ریکھا کے سامنے کھڑی تھی یعنی شادی کی ریکھا کے ساتھ یہاں پر ریکھا ٹچ کر کے کھڑی تھی تو میں نے تیتیسمہ سال ان کے لائف میں ان کے گھر پر ان کا بچہ ہوا تھا یہ اس کے لئے کہا تھا مجھے کہیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہے پنکی فنگر کے پاس بچوں کی ریکھائیں ہیں یہ ہے کچھ ہے نہیں کیونکہ شادی کی ریکھا کو ٹچ کر لو شادی کی ریکھا کو ڈھونڈو اور اس کے ساتھ دیکھو کوئی بھی ریکھا اگر ٹچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو سمجھنا میں اب یہاں پر کیا کہنے والا تھا یہ ریکھائیں موٹی ہوتی جا رہی ہیں یہ ریکھائیں موٹی ہوتی جا رہی ہیں یہ تیتیس یہ چوتیس اب یہ اپنا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں دیکھو جب یہ ریکھا یہاں پر بنتی ہے تو کام شروع ہوتا ہے دیکھ رہے ہو آپ وہاں پر فارمیشن کیا کریں دیکھو پیتیس چھتیس اب میں نے یہاں تک تو منع کر دیا تھا نہیں تو نقصان اٹھانا یہ دیکھ لو یہیں سے دیکھ لو اب دیکھو آپ کتنا نقصان اٹھیں گے سیتیس اڑ تیس انتالیس چالیس یہ دیکھو مائنڈ لائن دیکھو آپ جبر دس طریقے سے یہ یہاں پر چالیس میں نے کہا اکتالیسوں سال جو ہے نا یہاں پر جو رن کے لیے میں نے کہہ دیا اوکے رن کے لیے اوکے اس کے بعد ایک ٹرینگل بنا دیا یہاں پر دیکھ رہے ہو بے آلیس پھر میں نے کیا بولا تھا کہ تیر تالیس چوالیس انویسمنٹ اب یہ کیا ریکہ چل رہی ہے یہاں پر آ کر اس ریکہ نے اس ریکہ کو چھوا انہوں نے اس ریکہ کو چھوا تو یہ کیا ہے انویسمنٹ تیر تالیس چوالیس اب میں نے وہاں پر کیا بولا تھا سنتالیس پر آ کر جو ہے دھیرے دھیرے سنتالیس سے انینچاس پرنا آپ کی لائف میں پریشر آنے شروع ہو جائیں گے دیکھ لو آپ یہ دیکھ لو یہ پریشر ہی ہے آگے بڑھتے رہے ہیں 47-49 پھر ایک سال ٹھیک جائے گا کہ چلو جی پچاسمہ سال ایک سہی جائے گا 51-52 پر پھر آپ کو پریشر آنا تو یہ دیکھ لو یہ ساری کی ساری ریکھائیں ویسے بنی ہیں اور اس وقت میں یہ ریکھائیں جب ان ریکھاؤں کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو پیسہ گواتے ہو اور پھر آپ کرج لیتے ہو یہ ساری ریکھائیں وہ ہیں آرہی ہے سمجھ کیا کہنا چاہ رہا تھا تو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کچھ نہیں ہے کہ بچ جاؤ تو جاتا اچھا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ جو ٹائم پیرڈ جیسے ہی یہاں پر ختم ہوتا ہے یہ 58 سال اب اس کے بعد سے یہ ریکھائیں نیچے کی طرف چلنے شروع ہو گئی میں نے وہاں پر کیا بولا ساڑھے 58 سے لے کر 64 سال آپ اپنا بزنس کو بڑھانا مت اور وہاں کچھ problem آئیں گی property یا something کہا تھا اب اسی time period پر ان ریکھاؤں کے بیچ میں سے یہ ریکھائیں کیا کر رہی ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہ کیا کر رہی ہیں ایک خرچہ something تو وہ formations کیا indicate کر رہی تھی کی آپ کی life میں خرچے پیسہ بیماری وہ یہاں پر یہ ریکھا نکل گئی نیچے ڈھیک ہے یہاں پر بس اس چیز کا دھیان رکھ لوگے life ٹھیک ہے otherwise تو آپ کو جب تک میں نے business کہا ہے جب تک آپ کی age ہے آپ نے کام کرنا ہے maximum time period تک کرنا ہے اور اگر آپ کو تھوڑا کام دور ملے کچھ نہیں ہوتا دور کرو وہ آپ کے اندر strength ہے آپ کر لوگے ٹھیک ہے وہ آپ کے اندر strength ہے تھوڑا سا جب ریکھا کیا ہوتی ہے جب life line ایک جگہ سے موٹی چلے ایک جگہ پتلی ہو جائے پھر موٹی ہو جائے تو اپنی صحت اپنی صحت کا خود دھیان رکھنا پڑتا ہے بس اس چیز کا یا تو ایک رہو اور اس کے ساتھ mind line کی بھومی کا بہت جبردست ہوتی ہے mind line بھی کبھی ایک طرف سے یہاں سے بڑھ گئی پھر یہاں پر کم یہ دیکھ رہے ہیں یہی پرشانیاں جو ہیں آپ کی صحت کے لیے زیادہ اثر کرتے ہیں بس اس لیے یہاں پر اپنی صحت اپنے واک کرو jogging کرو ایکسرسائز کرو یوگا کرو ان چیزوں کا دھیان رکھو ٹھیک ہے اور کوئی زیادہ آپ کو پرشانی نہیں آئے گی ٹھیک ہے بس شکر آج کل تو میں کہہ رہا ہوں 70% لوگوں کا شکری ہی خراب ہوتا ہے پھر شکر کی ساری بیماریاں لگتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ شکر جو ہے آپ کو بہت بیماری لے آئے گا یہ mid age پر ہی لے کے آ جائے گا آپ کو لگ بگ لگ بگ اگر کہوں 42-43 سال 45 سال کے بعد ہی یہ شروع کر دے گا آپ کا ٹھیک ہے آپ کے ٹانگوں میں درد ہونا تھکاوٹ ہونا یہ سب کچھ کرے گا آپ کا تب سے ہی اپنا بی پی شگر ٹھیک ہے ان کا یورین پہ انفیکشن ہونا فیٹی لیور ہونا تھائیریڈ ہونا ٹھیک ہے یہ سب کچھ کا چیک اپ کرواتے رہیے گا ٹھیک ہے بی پی شگر وغیرہ لگتی ہیں یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن ٹھیک ہے تو آپ اچھا ہاں ایک چیز جو بتا رہا تھا یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ ریکھا ہے کیا ہے یہ ریکھا ہے ان ریکھاؤں کے ساتھ touch ہے نا دیکھو کیا ہوتا ہے یہ کہاں سے ریکھا نکل کے گئی ہے یہ ریکھا ایک ریکھا یہ والی ریکھا سے یہ آپ کی بھاگی ریکھا ہے بھاگی ریکھا سے یہ ریکھا یہاں جا رہے ہیں جب بھی جاتی ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی اپنے گھر سے related میں کہتا ہوں نا جیسے joint family something کچھ کہتا ہوں نا تو اس سے کوئی کام جرور نکلتا ہے وہ وہاں پر ایک word تھا کی property مت لے لیجے گا something مت کر لیجے گا کی relation صحیح چل رہے ہوتے ہیں چلو تھوڑا ہم مل کر کام کر لیں گے آدھا تم ڈال لو آدھا ہم ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں یہ کام نہیں کرنے بس ان کاموں سے بچنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ کر لیا تو آپ کو وہ نقصان نہیں ہوگا بس اس چیز کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا ویشلیشن اگر پسند آئے تو پلیز like کیجئے گا کمنٹ شروع کیجئے گا دھنیواد maximum time period پر job کرو چالیس سال کے بعد business کرنا اور ان چکروں میں مت رہنا کہ یہ بہت بڑا جو ہے یہ square بنا ہے میرا جو ہے بہت بڑا business ہوگا سب کچھ ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ square کو indicate کرو یہ ایک ریخہ یہاں پر آئیے ایک ریخہ یہ آئیے ان ریخہوں کے قارن یہ الٹا بن رہا ہے یہ الٹا بن رہا ہے یہ گرتی ریخہ کے ساتھ بن رہا ہے کہیں نقصان ہونا ہے نشط طور پر کوئی property ہو یا کچھ ہو business ہو اس میں نقصان ہونا ہے تو better ہے کی بچنے کی کوشش کیجئے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کا business بھی چلے گا اس اس کی بھی شرط دے سکتا ہوں میں دیکھو کیوں یہ ریخہ inner پتلی ریخہ کے ساتھ touch ہے یہ نقصان بھی دے رہی ہے یہ بڑا بھی رہی ہے بہت کچھ ہے پر پھر بھی میں گرتی ریخہ کو گرتی ریخہ کہوں گا اور اٹھتی ریخہ کو اٹھتی ریخہ کہوں گا بس یہ ایک فارمولا فارمولا یاد رکھ لو اور جو جو سمیں کہا ہے اس اس سمیں پر اس گتی ویدیوں کو رکھو کیونکہ یہ گتی ویدیاں کیول کام آتی ہیں ہماری لائف میں یہ گتی ویدیاں کام آتی ہیں یہ ہی اوپر لے جاتی ہیں یہ ہی اوپر لے جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا ویشلیشن اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے کمیٹ شروع کیجئے دھنیوات ہی اوپائے شکر کلے لیچے میں